آج میں آپ کے لئے ایک ایسا طریقہ لے کر آیا ہوں جس کو ایمپلیمنٹ کر کے میرے ایک دوست نے تقریباً چالیس پرسنٹ تک اپنے ایسی کی بجلی کا بل کم کیا ہے یعنی پہلے سات امپیر اس کا ایسی لیتا تھا نون سٹاپ کے اوپر اور پھر وہ چار امپیر نون سٹاپ پہ آگیا اور جب پہلا گھنٹہ ٹیمپریچر پہنچانے کے بعد کم ہو جاتا ہے اس کی رننگ کمپریسر کی تو آلموس دو امپیر پرائیور پہ آگیا اسلام علیکم ناظرین میں نے ایک دوست ہے زوار بھٹی اس نے ایک گری کا ایسی لیا ڈی سی انورٹر کے نام سے گری ونڈو ایسی پونٹن کا اس کو وہ ملا جناب فورٹی ٹو تھاؤزنڈ کا نیا جب وہ لایا لا کے اس نے چلایا تو بہت اچھی کولنگ تھی بہت اچھی تھوہ تھی یعنی اس کی پونٹن کی آلموس ایک ٹن سوہ ٹن کے برابر اس کی تھوہ تھی لیکن پرابلم کیا تھی کہ اس کی جو الیکٹرک کنزمشن تھی وہ بہت زیادہ تھی یعنی آن کرنے کے دس منٹ کے بعد اس کا جو ایسی تھا وہ سات امپیئر تک لے رہا تھا تو مجھ سے اس نے ڈسکس کیا کہ فیصل بھائی آپ ویڈیوز بناتے ہیں ٹیک کی کوئی تھوڑا آئیڈیا دیں ایسے ہی میرے ذہن میں آئیڈیا آیا میں نے کہا اس کی جو بیک سائٹ کی جالی ہے اس کو ذرا پانی سے سپریے کر کے دیکھو شاید امپیئر گر جائیں تو جب وہ اس نے باہر والی بیک سائٹ کی جالی پر سپریے کیا تو جناب اس کے ڈھائی امپیئر گر گئے وہ تو خوشی سے پاگل پھر اس نے مجھ سے مشورہ لیا تو میں نے اسے مشورہ دیا آپ سکرین پر دیکھ بھی رہے ہوں گے اس نے کیا کیا کہ اس نے ایک ادد بالٹی لی اس کے اندر اس نے ایک بارہ وولٹ والا پمپ رکھا جو کہ بارہ وولٹ کے لاہوری کولر کے اندر لگتا ہے اس کے اندر اس نے گیس کا پائپ لگایا اور اس پائپ کا گول راؤنڈ اس نے بنا لیا اس کی بیک سائٹ کی جالی جو گرم جالی ہوتی ہے ایسی کی ونڈو ایسی کی اس کے اوپر پھر اس نے اس کے اندر چھوٹے چھوٹے بیس سے پچیس سراخ کیے تھوڑے تھوڑے فاصلے پر اور اس کو اس نے پانی چھوڑ دیا جب اس نے پانی چھوڑا تو ہوا یہ جناب کہ نیچے سے بالٹی سے پانی اوپر گیا پچھلی جالی کو لگا جالی کو تھنڈا کیا اس کے بعد وہ پانی نیچے آیا آپ کو پتا ہے ونڈو ایسی میں سائٹ پہ جگہ بنی ہوتی ہے پانی گرنے کی تو وہ جس جگہ سے پانی گرتا ہے اس کے بالکل نیچے اس نے بالٹی رکھی ہے تو یہ ایک سائیکل بن گیا کہ نیچے بالٹی سے پانی اوپر گیا بیک سائٹ کی جالی کو تھنڈا کیا اور اس کے بعد نیچے آیا اور نیچے آ کے بالٹی میں جمع ہو گیا اب آپ امپیر ریڈنگ دیکھ سکتے ہوں گے یہ جو پہلی امپیر ریڈنگ ہے یہ وہ ہے جو کہ اس کے امپیر آ رہے تھے بغیر ٹھنڈا کیے اور یہ جو دوسری امپیر ریڈنگ آپ دیکھ رہے ہیں یہ وہ امپیر ریڈنگ ہے جو کہ اس کی آ رہی ہے ٹھنڈا کرنے کے بعد اب چار امپیر آ رہے ہیں آپ کہیں کہ فیصل بھائی ہے تو بہت زیادہ حقیقت ہے یہ چار امپیر کمپریسر رننگ کے ٹائم پہ ہے جب پہلا ایک ڈیڈ گھنٹہ ہو جاتا ہے اس کا ٹیمپریچر ڈیزائیڈ 28 و 27 جتنا بھی لگا ہے وہ آ جاتا ہے تو پھر جو گری کا ونڈو کا پونٹن کا ایسی ہے وہ آلموسٹ آدھا گھنٹہ آن رہتا ہے آدھا گھنٹہ آف رہتا ہے جو چار امپیر ہیں جب یہ آدھا گھنٹہ آن اور آدھا گھنٹہ آف رہتا ہے تو یہ دو امپیر پہ آ جاتے ہیں ونڈو ایسی کے اوپر یہ ٹیسٹڈ ہے اور یہ تقریباً دیڑھ مہینہ اس نے استعمال کیا اس کے بعد میں آج یہ ویڈیو بنا رہا ہوں ہاں سپلیٹ پہ یہ کام کرے گا نہیں مجھے نہیں پتا میں نے ٹرائے نہیں کیا جب میں پاکستان نیکس ٹائم جاؤں گا تو میں سپلیٹ پہ بھی ٹرائے کروں گا اور اگر سپلیٹ پہ بھی کامیاب ہوا تو بھی ویڈیو بنا کے میں اپنے ویورڈز کو بتا ہوں بھائی اس میں ایک چیز کا خیال رکھیں ممکن ہے کیونکہ اس کی بیک سائٹ کو آپ کنٹینیوئز گیلا رکھ رہے ہیں تو پوسیبل ہے کہ اس کو زنگ آ جائے یہ ممکن ہے لیکن اگر وہ آئے گا بھی تو تین سے چار سال بعد آئے گا اور اس کی جو بیک سائٹ کی جالی کو آپ ریپلیس کریں گے اس کی ریپلیسنگ کی اتنی کاؤسٹ نہیں ہے جتنا کہ وہ آپ کو چار سال کے درمیان بجڈی کابل بچا دے گا پاکستان زندہ بات